موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں فرزان ارشد ناظرین لائن اف کنٹرول کے اوپر انڈیا کی اٹروسٹیز اور انڈیا کی روز کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں ہمیں بہت زیادہ ان دنوں میں نظر آ رہی ہیں بلخصوص دوزار سترہ میں یہ کاروائیاں دیکھا گیا کہ بہت عام طور پر یہ کروائیتی انڈیا کی صورتحال پاکستان کے مطالق ہوتی ہے اسے بہت زیادہ بڑھ گئیں ابھی ریسنٹی اگر آپ کل دیکھیں کل سیالکورٹ کی ورکنگ باؤنڈری کے اوپر دو خواتین سمیت تین افراد کو شید کر دیا گیا اگرچہ پاکستان نے اس کا برپور جواب دیا اور کافی ان کی چوکیاں بھی تباہ کی اور بہت سارے ان کے فوجی بھی زخمی ہوئے لیکن اس کے باوجود اور آج انڈیا کے امبیسجر کو بلایا گیا تھا فارن آفیس میں اور وہاں پہ ان کو مراسلہ دیا گیا پاکستان کے فارن آفیس کی جانب سے کہ انڈیا کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کے حوالے سے ناظرین نہ صرف یہ کہ لائن اف کنٹرول کے اوپر انڈیا نے سیچویشن کو بہت ڈسٹرپ کیا ہوا ہے بلکہ ایک انٹرنل انسرجنسی بالخصوص بلوچستان کے پرسپیکٹر میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ کل کوئٹا کے اندر دو واقعات ہوئے ایک پولیو ورکر ماں بیٹی کو شید کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کانسٹیبلی کے دو کمانڈوز بھی کل شہید ہوئے درہلے ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کیا انڈیا کسی بڑے محاذ کی طرف جا رہا ہے کوئی بڑا محاذ کھولنے جا رہا ہے یا انڈیا کس قسم کی سیچویشن پاکستان کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ انڈیا کے آرمی چیف کی جانب سے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے نیوکلئر ڈیٹرنز کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئسٹن ماہ کیے اور باتیں کی اور عجیب و غریب باتیں جن کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی ہمیں سننے میں ملیں آج کے پروگرام میں ہم پاکستان انڈیا کے حوالے سے بلخصوص پاکستان انڈیا اور کشمیر کے پرسپیکٹر میں پروگرام میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاسی فضاؤں میں پچھلے دو دنوں سے ایک لانت لانت کی گونج ہے آج قومی اسمبلی میں بھی یہ گونج ہمیں سنائی دی اور آج پاکستان تحریک انصاف کے دو ممبرانے اسمبلی کی جانت سے جن میں مراد سعید اور شہریہ آر افریدی شامل ہیں ان کو بات نہ کرنے کا موقع ملنے کی وجہ سے انہوں نے ڈپٹی سپیکر کے اوپر آواز قصے اور لانت لانت کے الفاظ استعمال کیے ہم دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کون سی تہذیب کے دائرے میں آتے ہیں جس طرح خان صاحب نے کہا کہ یہ تو چھوٹے الفاظ ہیں میں اس سے بڑے الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں یعنی ایکینی طور پر یہ پاکستان کی سیاسی اور ڈیموکریٹک فضاء میں کوئی اچھا اندیا ہرگز نہیں ہے اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے میں مہمانوں سے آپ پہ تعارف کروا دوں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سجاد میر صاحب پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کی بڑی پرسنیلٹی ہیں آپ اکثر پروگرامز من کو دیکھتے ہیں سر ویری وارم ویلکم ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب ڈاکٹر صاحب دین ہے پنجاب یونیورسٹی میں اور اکثر پروگرامز میں ان سے ملاقات رہتی ہے سر ویری وارم ویلکم سجاد صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کروں گی جس طرح میں نے بتایا کہ لائن اف کنٹرول کے حوالے سے اور انڈیا کی جو پاکستان کے حوالے سے سیچویشن انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے پھر ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی اسرائیل کے پرائیم نسٹر جو ہیں وہ انڈیا کے دورے کے اوپر تھے امریکہ کے ساتھ انڈیا آرڈ ہی بہت کلوز ہے کیا انڈیا کا یہ ہارڈ سٹانس پاکستان کے مطالق ان کا ایک اگریسیو اور اسکلیٹ کرتا ہوا رویہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت زیادہ کلوز ہیں سپر پاور کے اور اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں دیکھیں دنیا تو صرف ایک خطرے سے نبرداز ماہ ہے جسے ٹرمپزم کہہ سکتے ہیں اور جو ہٹل اور میسولینی کے روئیوں سے کچھ کم خطرناک نہیں ہیں جورپ جن کو پہلے فیس کر چکا ہے لیکن پاکستان دو قسم خطرات سے دو چار ہے ایک طرف تو پاکستان کو ٹرمپ سے کا سامنا ہے امریکہ دمکیاں دے رہا ہے امریکہ اپنی چیزیں ڈیکریٹ کرانا چاہتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو جو دوسرا خطرہ ہے وہ موڈی کی طرف سے ہے موڈی کا مزاج ٹرمپ سے کوئی کم نہیں ہے یہ نتن جاہو موڈی اور ٹرمپ کا جو اتحاد الائنس ہے نتن جاہو بھی ایک انتحاب شخص گنا جاتا ہے ان کا جو الائنس ہے اس الائنس کے نتجے کے طور پر اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ خاصی کشیدہ ہے ہم ایک طرف افرانستان کے طرف دیکھ رہے ہیں دوسر طرف امریکہ کی شئے بھی ہو سکتی ہے پہلے شئے کی ضرورت نہیں تھی موڈی کم نہیں ہے ہمیں دمکیاں دینے کے لیے لیکن امریکہ کی دوستی بھی اس کو جب مجسر آ گئی ہے تو ایک ریڑلہ دوسرا نیم چڑھا والی بات ہو گئی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے انڈین آرمی چیف آمطور پر بولا نہیں کرتے بچارے گنگے ہوا کرتے ہیں وہ بھی بول رہا ہے اور دمکیاں دے رہا ہے حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کا ایٹمی ٹریڈر کس حد تک افیکٹیو ہو سکتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے امریکہ بھی پاکستان سے کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے سمارٹ بم کو ہم رول بیک کریں سمارٹ بم سے مراد ہمارا وہ ایٹمی بم ہے جو ایک لوکلائز یعنی کہ اگر ہم ان کی فوج کو سکن کر لیں اپنے علاقے میں لے آئیں اور وہاں ان پر اپنے علاقے میں وہ بم استعمال کریں تو اگر تیسزار فوج ہوگی چاریسزار فوج ہوگی تمہیں سے ایک بھی آدمی بچ کے واپس نہیں جا سکتا یہ اتنا بڑا ان کے خطرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی کچھ کر سکتے ہیں جو انہوں نے سرجیکل سٹائیک کا رفض استعمال کرتے ہیں گول سٹارٹ ڈاکرینڈ کا رفض استعمال کرتے ہیں لیکن میرا خیال بھی یہ بھی بھوگی ہے دکھانے کی چیزیں سب ڈرامے بازی ہیں سب ڈرامے لگا رہے ہیں وہ بھی سرحی اچھا ڈاکس صاحب جس طرح بھی سجاہ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ موڈی ٹرمپ اور اسرائیل کی دیاستت کا جو اوورال اکرویہ ہے پاکستان اس کو مطلب فیس کر رہا ہے بنیادی طور پر یہ تینوں کا الائنس اچھا جس طرح ہم نے دیکھا کہ متعدد بار ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پیس بریفنگ سے دران جو پاکستان کے خلاف ایجنسیز کام کر رہی ہیں میں انٹرنل ایک بات کر رہی ہوں جو انٹرنل ہمارے اندر ایک ویو دوبارہ سے کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے خصوصی طور پر بلوجستان کے علاقوں میں وہ ایجنسیز جن کی طرف ان کا اندیہ ہوتا ہے وہ ظاہرہ روہ ہے مساد ہے اینڈی ایس ہے اور سی ای اے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو طرف پریشر ہے مطلب یہ کہ ایک تبلوجستان کے علاقوں میں صورتحال کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹرپ کیا جائے حالانکہ وہاں پہ صورتحال بہت کنٹرول میں آگئی تھی لیکن ابھی پھر دوبارہ سے ایک کا دکا واقعات اور خصوصی طور پر یہ انسانی سمگلنگ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ واقعات ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ سجاد صاحب کی بات یہ ٹرمپیفیکیشن ہی ہے دنیا کی جو کہ میں نظر آ رہی ہے میں ان سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے بہت ہی عرص کرنا چاہوں گا آپ دیکھئے کہ نائنٹین سکٹی فائیو کی وار کے بعد ہمیں کیا قیمت ادا کرنا پڑی وہ بنگلہ دیش کی لیدگی اس پاکستان کے لیدگیوں بنگلہ دیش کا بننا جس میں راہ نے ملکے کی جی بی کے ساتھ اور ظاہرہ کے اور جتنی بھی سیکرٹ ایجنسز تھی جو پاکستان کے خلاف کام کر سکتی تھی وہ کیا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹین نائن میں جب پاکستان امریکن اتحاد بنایا ویس کے اتحاد کے بعد تو پاکستان افغانستان میں داخل ہوا روس کے خلاف مگر اسی دوران انڈیا نے ہمیں بارڈر پہ اس طرف انگیش کیا مگر اس وقت چونکہ ویسٹ آپ کو سپورٹ کر رہا تھا تو آپ کسی طرح سینڈویچ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن یہ جو نائن ایلیون کے بعد کا فینامنا ہے اور نائن ایلیون میں بھی آپ دیکھئے کہ انڈیا پہلا ملک تھا پاکستان سے بھی پہلے وہ تھا جس نے آفر کیا امریکہ کہ جناب ہماری تمام تر جو حمایت آپ کو حاصل ہے زمینیں استعمال کریں چائفزار استعمال کریں انڈیا امریکہ اس وقت سے زیادہ قریب ہوئے تو رہا آپ کا یہ جو سوال ہے کہ جو جنسیاں یہاں جو کام کر رہی ہیں اس پہ ہمیں کوئی بھی میرے خیال ہے بھی کل بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کا پہلے تو صرف یہ دباؤی بڑھانا تھا کہ پاکستان وار اون ٹیرر پر وہ پوری طرح تعاون کرے وہ جو ان کے مطالبات ہیں حکانی گروپ کے حوالے سے آج ہی وہ حافظ صحیح صاحب کے حوالے سے انہوں نے بیان دے دیا تو ان پر دباؤ ڈالنے کیلئے چیزیں تھی مگر اب تو سی پیک کے بعد مزید ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور بلوچستان پہلے کے پی کے اور فاتح ہمارا ایریا تھا اس سے ہم نے کبر کیا ہے تو اب بلوچستان پر ان کی بہت زیادہ توجہ ہے اور یہ دیکھئے ایک طرح بلوچستان پر وہ چل رہے ہیں کراچی الحمدللہ کافیت تک سیف ہو گیا لیکن دوسری طرح بارڈر پر وہ ہمیں انگیش کر رہے ہیں اور آج امریکن جو بیان آیا ہے تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں نیتن یاہو ہو انڈیا ہو امریکہ ہو لیکن وہ کل پر سوئی کام فرستی تو میرے مو سے یہی الفاظ نکل گیا یہ یہود اور انہود تو دوست ہو سکتے ہیں اور ہم سے بھی کچھ ایسا ہوا ہے تو یہ جنسیوں کا توڑ دیکھئے کیا ہے میں آن ہیر بات جائے گی اکڈیمکس کو یہ بات تو نہیں کرنا چاہیے میرے نزدیک ہمیں ڈیفنس سے اپالوجیٹک اٹیچوڈ سے نکلتے ہوئے ہمیں افینسیو پرانا پڑے گا جب تک ہم افینسیو نہیں ہوں گے جب تک ہم نے انہیں کشمیر میں انگیش نہیں رکھا جب تک ہم نے انہیں خالستان کے معاملے میں انگیش نہیں رکھا وہ آپ کے گھر میں آگئے اور آپ کے درو دیوار کو ہلانے لگے ہیں یہ چاروں دیکھیں اس وقت آئی ایس آئی ورسس ریسٹ آ دو ورل ہے درست اچھا سجاد صاحب ابھی اس طرح چاولہ صاحب نے کہا کہ ہمیں افینسیو ہونا ہوگا اگر آپ ایسے اپنا موقف دیجئے گا کیا ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے تو کس پرسپیکٹو میں ہونا چاہیے مطلب کس طرح کا افینسیو ہونا چاہیے جو کہ ایک وائبل سیچویشن بھی ہو اور جس سے پاکستان کے دیفینس کو کوئی فائدہ بھی پہنچے لیکن سفارت کاری میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ انگیش کریں دوسرے کو لیکن اس وقت افینسیو ہونا بھی انگیش کرنے کے مترادف ہے وہ اس لیے کہ جیسے ہی خواجہ آسف اور تمام لوگوں کی آرمی چیف کی لینگویز ذرا سخت ہوئی امریکہ کو بھی ری تھنگ کرنا پڑا ری وزٹ کرنا پڑا اپنی اس سٹیٹیجی کو کہ پاکستان کو کیسے لے کر چلا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے بغیر وہ افانستان کی جنگ لڑ نہیں سکتے کچھ کر لیں الٹے لٹک جائیں وہ ہمارا بہت اقصان کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ جنگ نہیں جی سکتے اگر انہوں نے افانستان سے نکلنا ہے یا افانستان میں اپنے پاؤں جمانا ہے کچھ بھی کرنا ہے نکلنا ہے یا پاؤں جمانا ہے دونوں صورتوں میں انہیں پاکستان کی ضرورت ہے ایسی صورت میں ہم نے بند کر دی تھی سپلائی لائن نیٹو کی اور اب بھی ان کو معلوم ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک ٹٹ کے سٹینڈ دے ہمارا وزیر اعظم لے رہا ہے وزیر دفاع لے رہا ہے نیلیٹیو ہے ہی سخت اس معاملے میں اس پوری بات کے باوجود بھی ہم کوشش اس بات ہی کر رہے ہیں کہ امریکہ کو انگیج کریں اس کو اکل دلائیں اور ملٹری جو ڈریکٹر ملٹری اپریشن ہے انڈیا کے ساتھ ان کے مذاکرات کی بھی ہم نے آفر کیے ہمارے سکورٹی چیف مل رہے ہیں جنگ نہیں چاہتے ہیں مختیر میں لیکن جنگ نہ چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو غلط سمجھا جائے اس سے ہماری کمزوری گر ڈالا جائے اس لیے میرا خیال میں کبھی کبھی آپ کو آگے بڑھ کر فرنڈ فٹ پچی سے کہتے ہیں کھیلنا پڑتا ہے اور خطرہ بھی بول لینا پڑتا ہے کیچ آؤٹ ہونے کا لیکن اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ آپ چکہ لگا کر بیٹ جیت سکتے ہیں صحیح صحیح اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات کی ٹوک صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہم مطلب انڈیا کے پرسپیکٹو میں اگر دوبارہ واپس آئیں انڈیا آپ سمجھتے ہیں اور جو ریالیٹیز اس وقت نظر آ رہی ہیں ہمیں کیا انڈیا واقعی کوئی بڑا محاج کھول سکتا ہے یعنی کہ لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کے علاوہ بھی کوئی صورتحار میں نظر آ سکتی ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا جب سے پاکستان ایک نیکلئر پاور بنا ہے انڈیا کے پاس بہت بڑی آپشن رہ گی کنونشنل وار میں تو ٹھیک ہے ان کی فوج بہت بڑی تعداد پر ان کے پاس حسلہ بھی بہت بہتر ہے ہر چیز میں وہ ہم سے بہتر ہیں مال لیا جیسے انہوں نے کہا یہ شانٹ ریج جو ہمارے پاس اٹامنگ پاور آ گئی ہے ہم اس کے بعد سے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ انکروشمنٹ نہیں کر سکتے سرد عبور کر کے ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے فضائی طور پر سٹریٹیجک ووٹ اٹیک کر دیں سٹرائک کر دیں وہ مال لیا ہو سکتا ہے لیکن ان کی بھی ان کے لئے جرت نہیں ہے وہ کر کے رہے ہیں ایک طرف افغانستان سے آپ پر دباؤ ہے انڈیا میکسیمم چاہتا یہ کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے مسئلہ کشمیر کو اپنی منمانی سے آپ پر دباؤ ڈال کر اس کی سلویشن کی طرف جایا جائے اسی لئے انہوں نے آپ کو پتہ گلگت بلکستان کے حوالے سے بھی بات انہوں نے اٹھائی ہے تو انڈیا کے پاس آپشن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جیسے انہوں نے بلکل صحیح کہا انڈیا جنگ کی طرف جا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر بھی عوام میں شعور موجود ہیں وہاں پر بھی سوچنے والے لوگ موجود ہیں اگر جائے نرندر مودی صاحب ان کا فیس کچھ اور ہے ان کو لانے والے جب الیکشن جیت رہے تھے اس وقت بھی لوگوں کی بہت بڑے جو انٹرلیکشل سے ان کی رائے یہی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل جو ایکٹرز ہیں فورسز ہیں وہ لا رہی ہیں اقتدار میں یہ دیکھیں عجیب اتفاق ہے ادھر سے مودی کا جیتنا ادھر سے ڈانلڈ ٹرم کا جیتنا جس کے بارے میں بالکل یقین نہیں کیا جاتا تھا تو گوہ ہے یہ کہ انٹرنیشنل فورسز ہیں نائنٹین ایٹیز میں وہ نیو کونز آگے جب وہ ہیلمٹ کوہل تھے جرمنی کے چانسلر تھے اسی طرح سے رونالڈ ڈریکن تھے اور اسی طرح سے مارگرٹ تھچر تھی تو کچھ آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی کنزروٹیزم کے اندر کوئی وارمینیا مطلب پیزنٹ سیچویشن میں دیکھیں اگر کسی طرح بھی انڈیا پاکستان جنگ کی طرف جاتا ہے تو میرا خیال ہے جتنے بھی دنیا میں باشاور لوگ ہیں جن کو بھی پولٹکس کی سمجھ انٹرنیشنل افیرز کی انہیں سمجھ ہے انہیں پتا ہے کہ تھرڈ ورڈ وار کی طرف جا رہے ہیں اور تھرڈ ورڈ وار کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ اف دی ورڈ یقینا اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین ایک بریک پہ جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو سجاز صاحب سے یہی سے کنٹینیو کریں گے ملتے ہیں آفٹر ایک شورٹ بریک ناظرین ایسفل ٹیلی فون لائن کے اوپر ہمیں سردار آصف احمد علی نے جوائن کیا ہے پاکستان کے فورن منسٹر رہے ہیں سر ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی لائن اف کنٹرول کے حوالے سے روز جو خلاف ورزیاں ہمیں نظر آتی ہیں اسی تناظر میں ہم ایڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھ رہے ہیں پاکستان مطلب ہم کیا سمجھے کہ انڈیا اسرائیل کے بہت قریب آ رہا ہے امریکہ کے ساتھ گٹ جو اورڑی بہت زیادہ ہے انڈیا کا یہ ریسنٹ ہارڈ سٹانس آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ہے یا جس طرح ایک بات کہی جاتی ہے کہ دنیا پوری میں ٹرمپیفیکیشن ہوئی بھی ہے نہیں دیکھیں یہ ہارڈ سٹینس جو آپ نے زکر کیا کیا یہ کوئی اسرائیل کے پرائیمیسٹر کے دورے کی وجہ سے چھنی ہوا جب سے موڑی پرائیمیسٹر بنا ہے اس کی ایک برکو پلیر کاٹ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے کہ ہندوستان ایک شکر میں بھولک ہے اس کو ایک ہندو ریاستب بنا رہا ہے اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو مینورٹیز ہیں خاص طور پر مسلمان جو ہیں ان کا جو حال در کیا جا رہا ہے اور گائے ماتا کے لیے جو جو وہاں پلاننگ کی جا رہی ہے ان کا حصہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں صحیح اور پھر اس نے پاکستان کے پر دباؤ پرانا شروع کر دیا اور اس دباؤ کی سنسلی میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا سرجیکل سٹرائک کا کیونکہ ہر لہا سے وہ ایک جوٹا قلیم تھا اور موڈی کی بدنامی ہندوستان کے درو بہت ہوئی اور وہ اسے لیڈ ڈاؤن کر دیا تھا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آرمی چیز جو مردی بیان دیتے رہے مگر جو ان کا سرٹ بلاک ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جانتی ہے کہ اگر پاکستان ایک حد تک پاکستان کے ساتھ کنسنٹریشن ممکن ہے اور اس لائن کو ریڈ لائن کو اگر ہم نے کروس کر دیا تو اس کا بڑا سخت جواب آ سکتا ہے پاکستان سے بلکل دیتے ہیں اس لیے وہ یہ کرتے رہیں گے ہمیں گھرانے کی زیوٹ نہیں ہیں ان کو فیس کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے سر یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح گلگت بلکستان کے حوالے سے ان کے سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھے امریکہ نے بیچ میں تھوڑا سا اس کا اصحار کیا لیکن دوبارہ خیر انہوں نے اس کے اوپر اپنے بیانات جو ہیں وہ نہیں دیئے کانٹروورشیل مطلب لینڈ کے حوالے سے جو سی پیک کے پرسویکٹو میں میں بات کر رہی ہوں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا دباؤ بڑھا کر کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی اس قسم کا چارہ ہے کہ وہ اپنی مرضی مسلط کر سکے یا یہ دباؤ جو ہے ایونچولی سی پیک کے حوالے سے کوئی بڑا تھرٹ ہے میں نے سمجھتا ہے کہ اتنے بے وکوف نہیں ہو سکتے وہ اپنی اپنی سلوشن کشمیر کے اوپر انپوز نہیں کر سکتے وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں درست ان کی اس وقت یہی ہے کہ وہ پاکستان کو انڈر پیشل آ رہے ہیں اور وہ ایک حد تک وہ پریشل پاکستان پہ رہے گا اور وہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان بلکشی ہے حکومت یا عوام ان کی شاید ہانسویں ٹوٹ جائیں اور وہ ہندوستان کے سامنے گوٹنے ٹیٹنے کو تیار ہو جائے ان کی غلط فہم یہ ہے اور ان کا میڈیا بھی اس میں ملوث ہے اور سیمیشمنٹ بھی ہے گورنمنٹ بھی ہے جب تک یہ موڑی ہے یہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا سہی سہے سے دیسنٹلی انہوں نے پاکستان کے نیوکلÍل پروگرام ان کے عالمی چیف کی جانتے سے پاکستان کے نیوکلی پروگرام کے حوالے سے بھی بات کی گئی آپ کو یہ علم میں یقینی طور پر ہوگا انہوں نے پاکستان کی نیوکلی پروگرام کے مطالق کہا کہ شاید وہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ دکھاتے ہیں یا اس قسم کا کوئی یعنی کہ پاکستان کے نیوکلی دیکٹرنس کے حوالے سے کچھ کہا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صرف ایک شو بازی تھی جو کہ اکثر وہ میڈیا کے حوالے سے کر جاتے ہیں جس طرح سرجیکل سٹرائک بھی ظاہر ایک شو بازی کیسی قسم کا سٹیٹمنٹ تھا جتنے بھی دنیا کے انڈیپننٹ ٹھنگ ٹینکس ہیں جی جی انسٹیٹیوٹ آسٹریجک سٹریز ہے لنڈن کی امریکہ کے چار یا پانچ ورل کلاس برکل آزاد وہ ٹینک ٹینکس ہیں ان کی اسیسمنٹ ایک ہے پاکستان کی نیوکرل کپیسٹی پہ ہم نے کبھی یہ دعوی نہیں کیا کہ ہمارے پاس کتنا ہے سہے تو ان جو اسیسمنٹ ہیں اس کے مطابق پاکستان کا نیوکرل سٹرائک فائل انڈیا سے بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے اور ان کی انہی کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے باس چیٹیجک نیوکرل بیٹنگ نے ہے اور ٹیکٹیکل نیوکرل ہے سہے Woah شوٹ رینج پہ ہندوستان ابھی تک وہ ٹیکٹیکل لیکن ڈیویپن دولپuning کر سکا اور پکستان کی پاس سسلم پورا ہے یہ CEAT ناممکن ہے کہ ہم ایک بلیکو میل کر سکے سہے سہے حب بہت شکریہ سردار عاصف احمد علی صاحب پروگرام کے لئے وقتے نے کہا سجا سب میں آپ کی طرف آوں گی اور تھوڑا سا ہم پاکستان کی سیاست پر آ جاتے ہیں کیونکہ دوسرا ہمارا پروگرام کا جو حصہ ہے وہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے پرسپیکٹر ہیں جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ پاکستان یہ جو ریسنٹ ابھی اپوزیشن جماعتوں کا ہوا پرسوں لاہور کے اندر جو ایک پروٹسٹ ہوا ایک جلسہ ہوا جلسے کے مطالق تو ظاہر ہے بڑی تفص ہم نے میڈیا پہ دیکھیں ڈسکشن میں بھی آئیں اخبارات میں بھی چھپیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک لانت لانت کا ورڈ بہت استعمال کیا گیا شیخ رشید صاحب نے تو بلکل ہی وہ جمہوریت کے اوپر بھی اور پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور بلکل ہی انہوں نے تو سمیلے کے ہتھے سے اکھڑ جانا جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ خان صاحب سے خان صاحب نے کہا دوسری دفعہ کہا اگلے دن پریس کانفرنس میں انڈورس کیا کیا کہیں گے اس میں یہ ایک تو ان کا شو ناکام ہو گیا ہے یہ ایسی توقع کی جاتی تھی کہ کچھ بڑا شو ہوگا پریشر بیلڈنگ نہیں ہو سکتا یعنی نو اپریل سے اس کو دے رہے تھے کمپیر کر رہے تھے نو اپریل سیمٹی سیمن جب اسیمبلی کا اجلاس ہوا تھا اور بٹو صاحب نے وہ داندلی کے بعد اسیمبلی جیتی تھی اور بنی تھی اور آپوزشن نے پی اینے نے وظہرے کیے تھے اور اس ان گولیاں چلی تھی تو لوگوں کا خیال تھا کہ ایسی صورتی حال پیدا ہوگی ایک دو لاشیں اٹھیں گی اور پھر مارڈل ٹاؤن تو مارڈل ٹاؤن جہاں قصور تو قصور ایک بہت ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور پنجاب میں بھی وہ نقشہ بنے گا جو بلدستان میں ہم نے حکومت بدل دی جہاں بھی کچھ لوگوں نکل آئیں گے پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا تاثر تھا کس نے ان کو یقین دلایا تھا کہ حکومت والی جا سکتی ہے آپ نے اس مظاہرے کے انتیجے کے طور پر دیکھئے یہ جو تحرم قادری ہے یہ تو سیاسی آدمی نہیں ہے اس کا سیاسی سے کیا تعلق اس کی شاہر نازک پہ آپ نے دو پیوند کاریاں کر دی ہیں بڑے بڑے تنوں کی یعنی کہ ایک طرف پیپرز پارٹی کی ایک طرف آپ نے تحریک انصاف کی وہ تو اس کا بوجی نہیں اٹھا سکتے ہر ایک ڈال رہا تھا دوسرے پار اگر اکیلا پی ٹی آئی کے جلسہ ہوتا تو اس سے بڑا ہوتا میرا خیال ہے شاہر پیپرز پارٹی کا بھی بڑا ہوتا اگرچہ پیپرز پارٹی کو تو ایک فائدہ پہنچا ہے اس کا پنجاب میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے انہوں جگہ تلاش کر لی پی ٹی آئی اپنے سٹینڈ پر کھڑی ہے لیکن ان کا یہ امج بنا کہ وہ ان کے کسی بڑے جلسے کے ساتھ مل کر بھی لوگوں کا گٹھا نہیں کر سکتی اس جن جناٹ پہ شیخ رشید کا تو کام یہ ہے وہ تو یہ زبان آج کی تھوڑی استعمال کرتا رہا ہے وہ جو جیل میں رہا تھا اپنی زبان کی وجہ سے رہا تھا بینظیر کے حوالے سے کچھ اور حوالے سے اس نے ایسی زبانیں جلسوں میں بھی استعمال کی تھی اور پارلیمنٹ پیچھے بیٹھ کے فکریں بھی کرتا تھا کہ آخر تاؤ آگیا اس کو آگیا ہے یا زرداری کو آگیا ریزلٹ ہے کہ جیل میں پڑھا رہا پھر اس کی بیٹھ بھی نہیں ہوئی یعنی وہ اس کی تو عادت ہے چھوڑے پن کی کوئی انتہا ہوتی ہے عمران کو اس کے رسپانس میں وہ نہیں کہنا چاہیے تھا جو اس نے کرنا نہیں ہے اس نے پارٹی میں allow نہیں کرنا ابھی فیلہ صدیفہ دینا اور وہ ان کے انٹرس میں نہیں ہیں کیونکہ وہ سینٹ کی سٹے جیتنا چاہتے ہیں سینٹ اس کے علاوہ بلوجستان سے رضائن نہیں چاہتے ہیں کی پی کی سے نہیں چاہتے کی پی کی سے اس لئے نہیں چاہتے کہ کی پی کی میں وہ ان کی اسٹیمبلی ہوگی تو سینٹ میں سٹے آئیں گے تو وہ کیوں کریں گے ساری بات تو ایسی صورت میں جہاں خبر پھیلی تھی کہ ای سی ایل میں نام ڈالا جائے تحرور کاردی کا بہت ایک ہی بات ہے کہ وہ کیا کریں گے بچارے وہ تو کینیڈا بھاگنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جانا نہیں دیں گے تو ساری صورتی حال جو ہے اس کا کوئی پولیٹک سپیسٹر نہیں پڑتا یہی ریزرٹ ہے کہ عمران خان جنجلہ کے اگلے دن بڑے اگریسیب بیانہ دے رہے ہیں پیپر سپارک کی تاک تاک کے نشانے ان پر لگا رہی ہے اور لعنت کا لفظ تو جو آپ اگر مجھ سے وہ کہتے ہیں اس سے زیارہ سخت استعمال کرتا میں لغت کے بڑے بڑے طالب علموں سے میں نے پوچھا ہے لغت نویسوں سے پوچھا ہے کوئی اس سے زیارہ سخت لفظ ہو تو مجھے بتا لیجئے گا آپ بھی لٹریچر کے مطالق انڈرسٹینڈنگ جو ہے میں اس سے بڑی حقا ہوں نہیں نہیں میں نے کہا کہ میں نے پوچھا یہ زبان کے بھی کوئی کوئی لفظ ہے ہوگا اگر ہے تو بہت ہی گٹیا لفظ ہوگا بہت ہی گٹیا لفظ ہوگا ایسا لفظ ہوگا تو گالی ہی ہو سکتی ہے جو گالی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا اور میرا خیال میں تحریک انصاف کو یہ جس پھس گئی ہے اس سے نکلنا چاہیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھا اچھا دوکٹ صاحب تھوڑا سا میں کاف لیگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی ظاہر ہے کاف لیگ کی کوئی اسمبلیوں میں تو ایسا چ ریپریزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے لیکن ابھی انہوں نے ایک گیم شروع کی بلوچستان کے اندر ہمیں وہ نظر آئی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے کاف لیگ کو بڑی ایکسپیکٹیشن تھی اس جلسے سے اور اس پروٹس سے اور اس حکومت کو تلپٹ کرنے سے یہ حکومت یہ تخت لاہور جس کو وہ کہتے ہیں اس کو الٹانے کے حوالے سے کاف لیگ اور سننے میں آیا ہے کہ بہت ساری گاڑیاں گجرات سے آئیں تھیں تو کاف لیگ کی آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اس جلسے مل جلسے کے بعد ان کی پولٹیکس کو دیکھیں کاف لیگ ابھی تک تو ہمیں جو سمجھ آتی ہے یہ پڑا ہے وہ تو کنگز پارٹی رہی ہے اور کنگز پارٹی مطلب آرمی کی بیٹ ان کی طور پر ابھی کنگز پارٹی ہے وہ بلوستان میں کنگز پارٹی کے طور پر آئی ہے اور وہ جو آپ نے کہا نا ان کی وہ کامیابی جو بھی وہاں جو کامیابی ہوئی جس رہاں ہوئی جس رہاں بندر بانٹ ہوئی جس رہاں لوگوں کو ڈھایا دھمکایا گیا جس رہاں ان کو خریدا گیا چاہے کہا جاتا ہے زرداری بھی انوالتا سبھی لوگ انوالتے ہیں اس میں بیسیکلی جب آپ کافلی کا جب آپ ذکر کر رہی ہیں تو انہوں نے میر صاحب نے بہت اچھا کہا ہے سیونٹی سیون یاد آ رہا ہے سین یہ ایکچلی گیم پلین یہ تھی کہ سیونٹی سیون والی ہسٹی جو ہے وہ دھرائی جائے کسی طرح لیکن ملک کی خوش قسمتی شاید اس مرتبہ تاریخ نہیں دھرائی رہی ملک کی خوش قسمتی کے لہوریوں نے پنجاب کے رہنے والوں نے اس سازش کو بھامتے ہوئے بلکل میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے اپنا مرکر نہیں آیا اس لیے کہ وہ نہیں مطمئن تھا زرداری کے حوالے سے جو عمران خان صاحب الفاظ اس عمال کر چکے تھے یا زرداری عمران خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے کر چکے تھے اسی طرح یہ جو کاف لیگ ہے کاف لیگ تو یقیناً گجرات کے بھی ایک عدد حلقے میں ہیں وہ بھی کتنے لوگ لے کر آ سکتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کی سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کاف لیگ تو پہلے ہی نہیں کھڑی تھی سب سے زیادہ نقصان انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اس جو بھرم تھا تھوڑا بہت کہ زرداری اور عمران خان اور طارق قادری ایک ہی سب میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ اتحاد پی اینے والا اتحاد بن جائے گا اور بڑی تحریک چل گی پہلے ہی مارلٹون کا ثانیہ ہے اس کے ساتھ سینگڑوں لاشے اور آ جائیں گی اور نتیجتا اپنی مرضی سے حکومت سازی کر لیں گے یا سفایہ کر دیں گے ویسے بھی پیٹن ہے ہر دس سال بعد یہ جو ہے نا اسی نظر آتا ہے مگر یہ جو ہم نے لینگویج انہوں نے صحیح کہا میں تھوڑا سا لینگویج کے حوالے سے بتا دوں مجھے کوئی عمران خان صاحب پہ پہلے آتا تھا کہ اوکسورڈ سے پڑے ہوئے ہیں بہت عالم فاظل آدمی ہیں اور کرکٹ میں انہوں نے واقع مگر کچھ عرصہ سے جو انہوں نے اگریسیف رویہ اپنایا شاید انہیں کوئی مزگرائد کر رہا ہے اس اگریسیف رویہ میں وہ پنجابی فلموں کے ویلنگ والے الفاظ بھی استعمال کرے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرم بھی استعمال کر رہا ہے موڈی بھی کر رہا ہے تو شاید اس کا پیدا ہوگا میرا خیال ہے کہ ان کے اس الفاظ سے جو کہ شیخ رشی صاحب نے ان کے موں میں ڈالا یا وہ پہلے سے تیک کر کے آئے تھے اموشنلی آپ نے سپیچ کر دی انگلے دن انڈورز کرنا پہلے ٹویٹ کیا وہ زندی آرمی ہے زندی آرمی ہے عمران ایک بات کہہ دے تو اڑ جاتا ہے اچھا میں تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گی جس طرح آج مراد سعید اور شہریاد آفریدی کے حوالے سے انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ الفاظ استعمال کیا اور آوازیں کسے جیپٹی سپیکر کے اوپر بے شک وہ بات کرنے کا ایشو تھا یا جو بھی ایشو تھا لیکن لانت کے آواز مطلب بات کرنا اسمبلی کے اندرہ پہ بات کرنا اچھا میں ٹوٹو ماچ ہو گیا اچھا وہ آپ کافلیک کی بات کر رہے تھے تو کافلیک والے بچارے ہیں ہمارے چودی برادران بڑے بھلے لوگ ہیں اور چوئی زہولہی صاحب تو خیر بڑا بڑی کنٹیبیشن ہے ان کی یہ ان لوگوں کا ایک بڑا موت گردو یہ بچارے تحرور قادری کے لیے کفن تیار کرتے رہے ایک دن پیغام آ گیا کہ جناب پچانزار کفن چاہیے جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کفن پہن کے جائیں گے تو بچارے سارے شہر میں سے کفن تلاش کرتے رہے نفس کی بات ہو رہی ہے ہاں جی تو جب کفن تیار کرتے رہے اور ان کی حالت یہ تھی اب یہ جب بلوچستان کی کافلیک ہے ان کی جب وزیرہ کا بنے ہیں ان کی شہر پرویدلائی چوئی شجاعت سے دیر دو ساتھ سے ملاقع آتی نہیں یہ کافلیک ویسے ہی ہے جیسے آپ کنگ پارٹی کہہ رہے ہیں یہ کنگز میں اس کو بنایا ہوا ہے رکھا ہوا ہے وقت سے زود کام آ جاتی ہے یہی لوگ پہلے کافلیک میں تھے نون میں چلے گئے نون میں تھے کافلیک چلے گئے وہاں تو کجیب و غریب صورتحال ہے اور ہم دنیا کو دکھا دیا کہ جمہوریت وہاں ہے کیا سر یہ ایک بات اور اور ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرح تھوڑا سا اشارہ کیا پاکستان کے اندر عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے آٹھ دس سال جب گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جرلو پھرنے والا سین ڈیویلپ ہو جاتا ہے ابھی بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہ بری طرح فلاپ ہوا مطلب آپوزیشن کا جو شو تھا یا کم از کم حکومت کے حوالے سے پریشئر بیلڈنگ کے پرسپیکٹو میں تو کم از کم فلاپ ہوا آپ یہ فرمائیے گا بریک پہ جانا ہے بریک سے آکے اس پہ بات کریں گے لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ آٹھ دس سال بعد جو ایک پیٹرن نظر آتا ہے جو میں بلوجستان میں سی نظر آئی آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یہ پیٹرن آپ کو کبھی کبھی بدلتا ہوا نظر آئے گا کہ نہیں اس کے اوپر اپنے کمنٹ سیجھے گا لیکن ایک بریک پہ ناظرین جانا ہے ایک مشہ بریک سے واپس آئیں گے تو میر صاحب سے یہی سے کنٹینیو کریں گے ناظرین ہم بات کر رہے تھے سجاد میر صاحب سے سجاد صاحب ذرا بتائیے گا جو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ آٹھ دس سال کے بعد جو ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے جنرلی کیونکہ پچھلا پانچ سال مکمل ہو گئے جمہوریت کو اس دفعہ تو خیر میں سمجھتی ہوں دوزار چودہ سے یہ ایک پریشر بیلڈنگ ٹیکٹک جو ہے وہ فریکوینٹلی ہمیں نظر آیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ایکسٹرنل پریشرز بھی ہیں بہت ساری انگیجمنٹس ہیں ہمارے بارڈرز کے اوپر فوکس ادھر ہونا چاہیے بجائے یہ ایک انٹرنل پالٹکس کے اندر اور رپیٹڈ انوالومنٹ یا اٹلیسٹ بہت شارے لوگ اس وقت سیاست میں ایسے ضرور موجود ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ شاید ان کو کسی کا اشارہ ہے اصل بھئی وہ اشارہ کرتے ہیں کرتے ہیں کسی کا اشارہ ہے اور شاید صرف یہی اشارہ نہیں جن کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کچھ اشارے باہر کے بھی ہیں میں کہتا ہوں کہ نیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہزارہ انوالو ہے ہمارے معاملہ میں سی بیک ہی نہیں ہے خطے کی صورتحال بھی ہے ٹرمپیزم جو ہم کہہ رہے ہیں یا نام دے رہے ہیں یہ ساری ایک جوڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ آٹھ نو سال ہم صورتحال پانچے سال ٹھیک رکھتے ہیں پھر ہمارے دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا یا ہمارے انٹرنیشنل آقاؤں کو یہ خیال آجاتا ہے کہ یہ پورا من ملک بن گیا یہ تو سمود ہو گیا ہے یہ تو استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا پھر کہیں آنکھیں نہ دکھانا لگ جائے اس پوری صورتحال میں وہ ایک خاص پیٹرن ہے جو محرس کرتا ہے بیسے دنیا بر میں جیسے کہا جاتا ہے کہ تیس چاریس سال کے بعد ایک نئی ویو آتی ہے ایک نسل آنے والی نسلوں کو اپنا اختیار منتقل کرتے ہوئے جیسے ٹرمپ کی آمد کہا جاتا ہے جیسے خود والسٹریٹ مومنٹ کہا جا رہا ہے جیسے خود عرب بہارہ کہا جا رہا تھا اور اس سے پہلے سکسٹی ایٹ کی کیمپسز کی مومنٹ جو تھی اس کو گنا جاتا ہے تک اس کے بعد یہ مرحلہ اب آیا چاریس سال کے بعد اس سے پہلے میں گنتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب پرگریس سے وہ دوسرے لوگوں کی لڑائی شروع ہوئی تو وہ تو ایک انٹریلیشنل لیول پر نظریاتی جنگ ہوتی ہے جو تیس چاریس سال پر ایکانومی پر بھی سیاست پر بھی اثر پڑتی ہے یہ ہماری بیوکوفیوں سے پیدا ہوتی ہے پانچ سال کے بعد ہمیں لیتے ہیں اللہ کرے کراچی میں یہ نو بڑی مشکل میں کراچی میں ہمیں قائم کیا ہے اگر ہم نے اس کو ریلیکس کر کے اپنی وہی حرکتیں شروع کر دی جو ہو رہی ہیں آج ایک آدمی کو گولی مارے قتل کر دیا گیا کل کوئی کچھ اور ہو گیا اس کو کنفیز تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچتا ملک کو نقصان پہنچتا ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے اس وقت ملک کو نقصان ہی نہیں پہنچے گا بلکہ خطے کی پوری صورتحال میں ایک تبدیلی بھی پیدا ہوگی جو بہت زیادہ ہمارے لیے نقصان دے ہوگی ہمیں اس کا آلائے کار نہیں بننا چاہیے صحیح صحیح بہت اچھی بات کی مجھے یہی بتائیے گا کہ سر نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کھیل دو سارے سیمینارز اور وہاں پہ آپ اٹینڈ کر کے آئے ہیں اور دو تین دفاع بلکہ انٹریکٹ گئے ہیں سی پیک کے پرسپیکٹو میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیریس تھریٹس بھی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہوئے خطے کی صورتحال میں انڈیا اور افغانستان کا اگریسیو رویہ دیکھتے ہوئے دیکھئے سب کا یہی خیال تھا کہ دوزار بارہ تیرہ تک امریکہ افغانستان چھوڑ جائے گا اور امن بحال ہو جائے گا تو ایک تو یقینا وہاں پر تالبان نے ان کو ٹاف ٹائم دیا مہین ممکن ہے مگر دوسرے اہاں وجہ سی پیک کا جو ماہدہ ہوا پاکستان کا اور خاص کر ون بیٹ ون بورٹ کے بعد سر یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی آپ کا خیال یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے امریکہ نے وہاں پہ اپنے آپ کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا مجھے تو کوئی شک اس پہ دکھائی نہیں دے اسی کے بعد آپ زیادہ دیکھیں یہ تیزی سے اور شدت سے امریکہ نے انڈیا کو بلڈ اپ کرنا شروع کیا اگرچہ امامہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا یہ سارے کی سارے صورتحال ہمیں دوزہ تیرہ کے بعد نظر آتا اور انڈیا کو علمکہ ایران سے ان کی ٹسل چل رہی ہے انڈیا کے ذریعہ چاہ بہار میں بھی انوالمنٹ ہے اور پھر دیکھئے کہ شام میں اگدم حالات کا ٹھیک ہو جانا اراغ میں ٹھیک ہو جانا دائش کا دب جانا دائش کا دب جانا یہ وہاں سے نکال کر افغانستان میں لیا یہ جو ہے نا یہ سارا مجھے تو لگتا ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں بہت سارے عوامل ہیں لیکن زیادہ بڑا جو مسئلہ مجھے دکھائے دیتا ہے چائنہ کا ایک سیکنڈ سپر پاور کے طور پر بھرنا روس کا اس کے ساتھ شامل ہونا اور پاکستان کا ایک دفع پھر رول اب کہ وہ پروکسی والا ٹھیک ہے پروکسی والا رول رہی ہے اب کہ ایک سیٹلائٹ والا رول نہیں ہوگا ایک امپورٹنٹ رول آرہا ہے اور وہ امپورٹنٹ رول ہمیں لینا پڑے گا بد کے سمیتی سے یہ جو انہوں نے کہا چار پانچ سال بعد یا دس سال بعد ہمیں کچھ نہ کچھ دماغ کے خلل آ جاتا ہے ہم میں یا کچھ لوگوں میں یا کچھ اور کرتا درتا لوگوں میں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ابرتی ہوئی قوت ہوتی ہے وہ دبتی ہوئی چلی جاتی ہے اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا دیس ایز دا ڈیفائننگ مومنٹس اور ہم سب کو ایک ایک نومک سٹیبلیٹی کی طرف جاتا ہے بلکل اسے وقت ہمیں پاکستان کے ٹیک آف کی طرف جاتا ہے ہماری جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے اسے اپنے اندر یا باہر جو ہم میں سے لوگ ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آئلہ کار ہیں ان پر تو جو آپ کے دینے کی ضرور لیتا ہے اور یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں سیویل الملٹری گورنمنٹ یک زبان ہو کر امریکہ کو اور انڈیا کو چیلنج کر رہی ہے اور خواہد خواہد آسف کے انہی انداز میں جو امریکن زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ توڑا سا کروڈ فارم ہے کیونکہ ان کو ٹیٹ فار ٹیٹ ہی چاہیے لیکن سمجھ کو ان کی بہت اچھا یہ تو پولٹیکل سوگن ہے نہیں نہیں اسٹاوٹ پولٹیکل اسٹاوٹ پہلا شاک سائج جس نے جا کے کہا کہ آپ کا افغانستان سے اس سے پہلے تو ہم بولتے ہی نہیں تھے ڈرتے تھے کہ افغانستان سے یہاں پر انکرشن ہو رہی ہے ہم انڈیا کا نام لیتے تھے دیکھیں افغانستان کے حوالے سے میں میرسا ہو سکتا ہے مجھے کریک کریں کیا یہ واقعی میرا نہیں خیال ہے جب الائز کی فورسز وہاں بیٹھی ہیں امریکہ کا براہ راست قبضہ ہے اور امریکہ آپ سے نیگوشیئٹ کرتا ہے آپ بھی کو بار بار للکارتا ہے تو پھر تو آپ کی جاند امریکہ سے ہو رہی ہے ویس سے ہو رہی ہے نہ کہ افغانستان سے ہو رہی ہے سہے سہے اچھا سر ایک اور بھی ریزن سجا سب میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دورا ہوں گی سی پیک کے حوالے سے جو ہمیں ایک اگریشن سمیلیہ اٹلیس سٹیٹمنٹ کیا تک تو امریکہ کی طرف سے نظر آ رہا بڑا بلکہ ہسٹری میں کبھی اس طرح کہ اتنے اگریشن سٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے نہیں آئے پاکستان کی حوالے سے یہ پہلی دفع ہوا ہے اور ظاہر ہے اس میں ایک ٹرمپ کی زبان بھی موجود ہوگی لیکن ٹرمپ کے پیچھے ظاہر ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کو بتا ہے امریکہ کے تنگ ٹینکس جو ہیں پالیسیز جو ہیں وہ کتنی آگے کی بنا رہے ہوتے ہیں کتنے آگے تک انہوں نے کام کیا وہ ہوتا ہے تو صرف ہم ٹرمپ کو ذمہ دار نہیں سمجھ سکتے ہم سمجھتے ہیں کہ پورا امریکہ یہ سوچ رکھتا ہے خطے کی صورتحال میں پاکستان نے جس طرح پاکستان اور چائنہ نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہ چائنیز کرنسی میں ڈیلنگ کریں گے آپ سمجھتے ہیں ڈالر کو چیلنج اور امریکہ کا زیادہ اگریشن اس پرسپیکٹو میں بھی ہے اس میں دو باتیں ہوگی ایک تو ہو گیا چین نے بیان دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اوپن بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو خدمات ہے اس کا آپ اطراف کریں اور دوسری بات ہے جب یہ یوان کے ساتھ اور ڈالر سے ڈیلنگ کرنے کی بات کی آپ باہمی ٹریڈ کی تو اس نے اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ میں اپنی کرنسی کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور اس میں میرا پہلا حلیف جو ہے وہ پاکستان ہے یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے یہ اس بات بتانے کا اعلان ہے کہ میں وقت بدل دائے اچھا اب یہ جو پاکستان کے خلاف امریکہ کا نیلیٹ ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ انڈیا کو کہا جائے جان پکڑو چین کے خلاف دیکھو ہم عدد کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ متنازع علاقہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ حافظ سیج کو پکڑو ہمیں سارے بیانات دے رہے ہیں یہ تمہارے مفاد میں دے رہے ہیں تم کی تو جان پکڑو نا اس نے جان نہیں پکڑی ہم ہم جو انڈیا کا اگر ان سے کوئی توقعات ہے تو بنیاں جان پکڑنے والا نہیں ہے سر وہ نائنٹین سکسی ٹو بے دیکھ بھی تو چکے ہیں مارک کھا بھی تو چکے ہیں صبح کسی نے مجھ سے کہا کہ شاید کسی چینل نے پوچھا کس نے پوچھا کیا بات ہوئی کہ وہاں دائش آ رہی ہے میں کہاں امریکہ جائے گا دائش خود پر آئے گی ان کی مخالفت پر نہیں وہ خود لے کر آتے ہیں کبھی کبھی اپنی مخالفت پر اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے تو میرا خیال میں ساری معاملات پیدا ہوں گے اور انڈیا کو چینل کے خلاف تیار کرنے کی کوشش بھی ہوگی اور اس کے لیے پاکستان ایک خلاف نیریٹی بیلڈ بھی کیا جائے گا لیکن ہمارا جو بھی نکتہ رضا اس وقت ہے ہمیں ڈٹ جانا چاہیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس سے ہم گذر گئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہم بات تو کرتے ہیں کہ یہ چیلنجز ہیں پاکستان کو ابرنے کا یہ بہترین موقع ہے اور اسوالے سے دیکھیں بہت ساری سی پیک کی تو انویسمنٹ ہو چکی ہے سی پیک کے ایون انرجی کے کئی منصوبے چل چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس کا انیشل سٹیج نہیں ہے یہ سٹیج تو درمیان میں آگئی لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی لوکل لیڈیشپ کے اوپر بھی ہے پلٹیکل انسٹیبلیٹی آپ نے ریسنٹی دیکھا ہوگا چائنا کے امبیسٹر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے تمام لیڈران سے ملاقات کی یہ اس بار کی انڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بچائرے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی انسٹیبلیٹی ہے آپ کی سیاسی مچورٹی کب آئے گی آپ نے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جب ہمارے وہ لیڈران جو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہیں اور ایک کنٹینیوز پلٹیکل سٹرگل جو کہ انٹینگلنگ سٹرگل ہمیں نظر آ رہی ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے یہ ایک نیگٹیو میسج ہے یا ان کو اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرنی چاہیے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں جیسے سال دو سال پہلے تمام چیف منسٹرز پرائم منسٹر نواز شیف صاحب کا پرائم منسٹر کے ساتھ چائنا گئے اور شنگائی کانفرنس میں حصہ لیا اسے ایسا لگتا تھا کہ سبھی لوگ آن بورڈ ہیں ایمن کے پی کے کے چیف میں سب گئے شامل تھے مگر اب چونکہ یہ دوہزار اٹھارہ الیکشن کا سال ہے اس میں بظاہر آپس میں ان کے کنفلکٹ دکھائی دے گا سہے اور اس کنفلکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ چین والے خاصے گھبرائے ہوئے ہیں ایک اور سکتا ہے میں زیادہ زیادہ پیسیمسٹک سوچ رکھتا ہوں پہلے تو وہ ہمارے پرائم منسٹر سے اور افیشل سے بات کرتے تھے پھر چیف آف د آرمی سٹاف سے بات کرتے تھے ابکہ انہوں نے چیف جسٹس سے بھی بات شروع کر ڈالی ہے تو انہیں یہ بھی سٹیک ہورڈر ہے یہ بھی سٹیک ہورڈر ہے تو یہ دیکھ لیے جیے یہ ہماری کیا میں اس کو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی ہماری کہ جہاں پر کچھ تو نیشل ایشیوز ہونے چاہیے جس پر کنسیس ہمیں ڈیویلپ کرنا ہے مگر اگر اب بھی نہ ہم سنبھلے تو یاد نہیں کہیں تاریخ ہمیں کبھی مات نہیں کریں بہت بہت درست کا سر آپ کیا کہیں گے سوالے سے نہیں بلکہ ٹھیک بات ہے دیکھیں ہماری اور ایج لائن ہے نا آٹھ ہفتے آٹھ مہینے تو فیصلہ جو تھا وہ رزرو رہا سٹویم کورڈ صرف فروری ٹارہ سے نہیں ہاں سترہ سے آٹھ مہینے کچھ دن ہے جو انہوں نے رزرو رکھیا محفوظ رکھا محفوظ رکھا آپ گھر محفوظ ہو گیا چلیے تو بائیس مہینے یہ تاتلو کا شکار ہوا سارا پروجیکٹ میرا خیال میں چین کے کنسن تو ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اس میں ادریہ کو بھی ان بورڈ لینا پڑے گا فوج کو لیا ہے دوشتوں کو لیا ہے ادریہ کو بھی کہنا پڑے گا کہ سب آپ کے ہوتے ہوئے ڈیکٹ نہ کہیں لیکن ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کہتے ہیں چاہے آسمان ٹھوٹ جائے ہم انصاف کریں گے لیکن یہ انصاف کرنے سے اگر آسمان ٹھوٹ پڑتا ہے تو یہ نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا نہ یہاں انصاف کے لیے بہتر ہوگا نہ کسی اور کے لیے بہتر ہوگا یہ سمجھانا تو یہ سمجھانا نہیں رہے ہوں گے یہ بتا رہے ہوں گے کہ کتنا نقصان ہمارا ہو رہا ہے اس وجہ سے چین کا نقصان نہیں ہے پاکستان کا نقصان ہے صحیح سر لاسٹ میسیج اسی سیناریو میں میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان انیس سنتالیسے ہر سال ہر ڈیکٹ میں نئے سے نئے مسائل کا شکار رہا ہے اور دیکھ لیجئے کہ انیس سو اکتر میں ہمارے ایک ونگ علیدہ ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے سکسٹی فائیو وار الہدہ پھر سیاہ چین ہم سے چھن گیا اب بھی ہم اتنی بڑی جنگ میں انوالو ہیں اور نئی اب بین القوامی طاقتیں آ رہی ہیں خاص کر چین کا ابرنا اب امریکہ جیسے سوشلزم اور کیپٹلزم کے جن تھی اور رشیہ کو کنٹین کیا انڈیا کے ذریعے چائنہ کو پاکستان رشیہ کو کنٹین نہیں کر سکتا انشاءاللہ نہیں اور ہمیں ہمارے ملک میں کلڈرز ہیں تمام ادارے ہیں اور سیاستدان ہیں انہیں اتحاد کی ضرورت بہت بہترین میسی دیا سجاز سب بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آنے کا اور ڈاکٹر اکبال چارہ سب بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے تشریفت آنے کا اور اپنی برپور آئے دینے کا ناظرین یقینی طور پہ تمام سٹیڈرز اور تمام پلٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو پاکستان کے جو مین ایشیوز ہیں خصوصی طور پہ سی پیک کے حوالے سے اور اس حوالے سے آنے والی انویسٹمنٹ اور انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے اس حوالے سے ایسی بیان بازی ہے اس قسم کی پولٹیکل انسٹیبلٹی سے گریز کرنا چاہیے جسے چائنیز جو ہیں ان کے کنسرنز ہمیں نظر آئیں یقینی طور پہ ابھی تک ایسی صورتحال تو نہیں ہے لیکن یہ کہ فیوچر میں ایسی صورتحال کو وائٹ کرنے کے لیے کم از کم نیشنل ایشیوز کے اوپر یقز بان ہونا بہت ضروری ہے اسی بات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیار رکھیے گا پاکستان زندہ بات